یہ جو حافظ لوگ ترابی کی اجرت لیتے ہیں یہ حرام ہے خوب سمجھ لو ترابی کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے مفتی ضروری صاحب ہمارے لئے قابل احترام ہے مگر ان کا ترابی کے بارے میں جو اجرت کا فتوہ ہے سو فیصد سے بھی زیادہ غلط ہے جیسے وہ اسٹوبری کو ناجائز کہتے ہیں یہ فتوہ بالکل کل ادم ہے اسٹوبری کے ناجائز کیا مکروح تنزیحی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جیسے حضرت مفتی ضروری صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں وہ اسٹوبری کو مکروح یا ناجائز کہنے والا فتوہ ان کا اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے ان کی ایک رائے بھی نہیں کہہ سکتے بہت ویسے ہی ایک ان کے جذبات ہیں اسٹوبری کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ عجیب سی شکل والی یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے تو ایسے ہی وہ جو کہتے ہیں کہ ترابی پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے تو یہ بھی ان کے کیا ہیں جذبات ہیں اس کو کوئی بھی نہیں مانتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل حافظوں نے ان کے فتوے کو بنیاد بنا کر ترابی کو ایک بہترین بزنس بنا لی ہے بارگیننگ ہوتی ہے کتنے دے گا بھئی تو یہ حرام ہے ناجائز ہے سمجھ رہے ہو رہا یہ مسئلہ کہ ترابی پڑھنے والے کو اجرت یعنی حدیعہ دے سکتے ہیں پڑھانے والے کو حدیعہ دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے تو حدیعہ کسی کو بھی کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے لیکن وہ حدیعہ ہو اجرت نہ ہو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حدیعہ ہے گفت ہے یا اجرت ہے پتہ ایسے چلے گا کہ جس سے آپ نے مسجد میں ترابی پڑھانی ہے اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ ہماری مسجد میں ترابی پڑھانے پر آپ کو سواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا وہ حیران ہوگا کہ بھئی یہ میں فری میں پڑھاؤں پورا قرآن ختم کراؤں فری میں تو ان کو بتائیں کہ فری میں نہیں ہے آپ کو اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا سواب اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہمارے ہاں حدیعہ دینے کا بھی معمول پہلے اس کو مایوس کر دیں بالکل جیسے میں نے پڑھوائی تھی اپنی مسجد میں ترابی چند سال پہلے میری طبیعت خراب تھی تو میں نے کسی اور کو بلایا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری مسجد میں واقعی حدیعہ نہیں ملتے اور واقعی نہیں ملتے اتنے پکے ہیں ہمارے نمازی کہ وہ واقعی امام کو حدیعہ نہیں دیتے اچھا ہے اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ تو میں نے کہا کہ ہماری وہ سمجھ رہا تھا مزاق کر رہے ہیں نا میں نے کہا واقعی نہیں ملتا جیسے وہ ایک آدمی نے کتہ گھر میں آیا نا بھاؤں کر رہا تھا تو مہمان ڈر گیا کہ یار یہ کتہ مجھے کاٹ نہ لے نہیں سوری 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 وہ ایک آدمی نے کسی شخص کو دعوت دی اور کہا کہ کبھی ہمارے ہاں بھی آؤ اور دال روٹی کھا لیا کرو تو لوگ اکثر دعوت دیتے ہیں نا کہ یار کبھی ہماری بھی دال روٹی مقصد دال روٹی نہیں ہوتی مقصد ہوتا ہے کہ اچھا کھانا اس کو اپنے غریب کھانے سے دیفنس کے گھر کو بھی لوگ غریب کھانا کہتے ہیں دال روٹی کہتے ہیں توازو ان یہ چلا گیا کہ بھئی دال روٹی کہہ رہا ہے لیکن ملے گا تو قوربانہ گیا تو دال روٹی ہی سامنے رکھی ہوئی تھی بڑا پریشان ہوا اتنے میں ایک اور مہمان آیا تو میزبان کا کتہ اسے دیکھ کے بھونکنے لگا میزبان کا کتہ اسے دیکھ کے کیا کرنے لگا بھونکنا تو میزبان نے کتے سے کہا کہ چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا تو اس مہمان نے کتے سے کہا کہ چپ ہو جا ورنہ واقعی میں توڑ دے گا یہ ہم تو کہتے ہیں نہیں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا مقصد کیا ہوتا ہے صرف ڈرانا مقصد کیا ہوتا ہے ڈرانا دھمگی دینا تو اس نے کہا یہ جو کہتا ہے اس سے حقیقت ہی مراد ہوتی ہے مجازی مانا مراد نہیں ہوتا یہ توڑے گا کیونکہ اس نے دال کا کہا تھا تو دال ہی لاغے رکھی ہے تو آپ حافظ کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراوی کی اجرت نہیں دی جاتی اور ہمارے ہاں لفافوں کی شکل میں ہدیعے بھی نہیں دیے جاتے وہ پھر ایک دم کہے گا مجھے اتنی محنت پہ کیا ملے گا تو کیا کہنے کیا ملے گا سواب ملے گا پھر بھی اگر پڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے پھر کوئی اپنی خوشی سے کسی کو بھی ہدیعہ دینا چاہے تو اس پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے وہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ ہدیعہ اس کو پہلے مایوس کر دیں تاکہ اس کے دل سے لالچ ختم ہو جائے اس کے دل میں اگر لالچ ہے تو اس کو سواب نہیں ملے گا جب امام ہی کی نیت خراب ہو تو آگے مختدیوں کی نماز پہ کیا اس میں برکت ہوگی ظاہر ہے امام تو انجن ہوتا ہے نا انجن ہی خراب ہو تو ڈبے تھوڑی چلیں گے چائنہ کا انجن ہے تو پیچھے ڈبے جہپان کے لگا دو بلے کیا خیال ہے گاڑی میں ٹرین میں انجن چائنہ کا لگا دیا اور ڈبے کس کے لگا دی ہے جہپان کے تو وہ جہپان کے لحاظ سے سپیڈ نہیں مارے گی وہ چائنہ کے حساب سے چلے گی بلکہ وہ انجن جلدی خراب ہو جائے گا کیونکہ وہ جہپان کے ڈبوں کو کھیچنے کی طاقت نہیں رکھتا سمجھ رہے ہو تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں